ادھاکارہ عبدیدہ باغ نے بھارچیوں پر تنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن کے کشمیری سیپ خریدنے کے اقاد نہیں ہے وہ بھی چلے ہیں کشمیری لٹکیوں سے شادی کرنے فلم بابو ماشی بندوق باس سے شورت حاصل کرنے والی ادھاکارہ کو اس تنز برے ٹویٹ پر قدار قرار دے دیا گیا ہے اس وقت مقبضہ کشمیر اپنی ازادی کے تاریخ کے ایک حساس موڈ سے گزر رہا ہے ظالم بسائی موڈی نے آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے مقبضہ کشمیر کی خصوصی خیصیت کو ختم کر دیا ہے اس وقت کشمیری سراپہ احتجاج بنے ہوئے ہیں اور ان پر ظلمہ ستم کی دہا کر دی گئی ہے آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے بھارتی شہریوں کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ وہاں جائیدات خرید سکتے ہیں اور ملازمت بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ مقبضہ کشمیر کی خواتین سے شادی کے علاوہ وہاں رہائش بھی اختیار کر سکیں گے اس ظالمانہ فیصلے کے بعد بھارت کا ہندو طبقہ شرمناکی کی تمام حدے پا کر چکا ہے تجنوں افراد کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ اور ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جن میں انڈین شہری یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ اب وہ کشمیر خواتین سے شادیہ کریں گے تہم سیسیو سماجی فلموں سے شورت پانے والی بھارتی دکارہ نے ایسے تہذیب سے محروم لوگوں کو ایسا قرارہ جواب دیا ہے کہ ہر طرف شور مچ گیا ہے بابو موشی بندوق باز جیسی فلموں میں ادھاکاری کرنے والی ستائیس سالہ بولی ووڈ ادھاکارہ بریدہ باغ نے کشمیری لٹکیوں سے شادی کی خواہش کرنے والے افراد کو اپنے ایک ٹویٹ میں دنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا آئے کہ ان کی کشمیری سیپ خریدنے کی اوقات نہیں ہے اور یہ چلے ہیں کشمیری لٹکیوں سے شادی کرنے جب اس ٹویٹ پر دنگ نظر بارتی عوام کی جانب سے سخت ردعمل آیا تو دکارہ نے ایک بار پھر ان کا دل مزید جلانے کے لیے ایک نیا ٹویٹ کر دیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ایک کشمیری سیپ کا ریٹ سن کر ایک درجہ کیلے خریدنے والوں میرے ٹویٹ سے تم لوگوں کو کشمیری میرچے لگئی ہیں کیا